بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان کشمیر اور پوری دنیا میں جو ایک وبا کرونا وائرس کی صورت میں سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اب یہ وبا اس نے پاکستان کا روح کیا تو ہم نے اس وبا کے مقابلے میں اور اس آزمائی سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا نمبر ایک باہیسیت مسلمان ہمیں چند باتوں کا بہت احتمام کے ساتھ خیال کرنا ہوگا نمبر ایک خود احتسابی اگر ہم میں سے ہر آدمی خود احتسابی سے گزرے گا تو میرے خیال میں اسے بہت سری اپنی غلطیاں بہت سری اپنی خامیاں اسے نظر آئیں گی لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر شخص خود احتسابی کے عمل سے گزرے اور دیکھے کہ میں نے کہاں پر کون کون سے حقوق پامال کیے ہیں اگر حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر پورا کرنا ممکن نہیں تو ان سے معذرت کی جائے اور اگر حقوق اللہ ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی کی التجاہ اور درخواست کی جائے اور دوسرا کام وہ ہے کسرت سے استغفار اور اللہ رب العزت کی طرح رجوع اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں فاخذناہم بالبعسائی والدرائی لعلہم یتدرعون کہ ہم نے ان کو جب پکڑا تکلیفوں میں مشکلات میں جنگوں میں تو اس لیے نہیں کہ ان کو حلاک کرنا تھا بلکہ اس لیے کہ تاکہ وہ ہماری طرح رجوع کریں آجزی کریں گڑ گڑائیں اور یہ گڑ گڑانا یہ آجزی کرنا میرے رب کو پسند ہے اتنا پسند ہے کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے التجاہ کرتا ہے درخواست کرتا ہے تو رب کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور پھر تیسرا کام جو اس وقت ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ صدقات کسرت کے ساتھ کرنے ہیں اس لیے کہ صدقہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے غزب کو رحمت کے ساتھ اس کے جلال کو جمال کے ساتھ بدل دیتا ہے لہٰذا ہمیں اس وقت دیکھنا ہوگا کیونکہ ہمارے آس پاس ہمارے پڑوس میں ہمارے آس پاس کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا شخص فاقہ بیٹھا ہو اس کو کھانے کی اشیاء میسر نہ ہو کوئی ہمارا عزیز و اقارم میں سے کوئی ایسا شخص کہ اس کی ضروریات اب پوری نہ ہو رہی ہوں تو ہمیں اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا تو لہٰذا یہ وہ آمال ہیں جو ہمیں ذاتی طور پر کرنے ہیں پھر جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو عبادات کے لیے ہمیں گھروں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اس وقت قیام پذیر ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کو ہر گھر عبادت خانہ بن جائے وہاں پر نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں ساری فیملی گٹھی مل کر تو نماز پڑے جماعت کے ساتھ گھروں میں نماز پڑے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی گھر سے کسی طرح اللہ محفوظ فرمائے اگر وہ اس وائرس کا شکار ہے تو اسے الگ کمرہ دیا جائے اور الگ جگہ رکھے جائے اور اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر متعلقہ اداروں اور حسطال اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں اس وقت جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا میں کہ جو معمر لوگ ہیں جو بچے ہیں وہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز سے ان دنوں میں وہ اپنے آپ کو اپنی نمازیں اگر گھروں میں پڑھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس وقت اس کے وہ مسجد میں جا کر تو نماز پڑھیں وہ گھروں کے اندر نمازوں کا احتمام کریں اور اجتماعیت اور کسی جگہ پر بھی اگٹھے ہونا میرے خیال میں وہ اس وبا کی تیزی کا سبب بنتا ہے یاد رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو آدمی اپنی صحت کی زندگی میں جو خیر کے اعمال کرتا رہا اس پہ کوئی مرض آگیا کوئی تکلیف آگئی تو میرا رب اتنا کریم ہے میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس کو اس تکلیف اور اس بیماری میں وہ جو خیر والا عمل صحت میں کرتا تھا اور اس بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا تو اللہ رب العزت اس کا عجر و ثواب اس کو اس کو گھر بیٹھے ادا کرتے ہیں وہ بعض دفعہ بستر پہ لیٹا ہے لیکن وہ زندگی میں تحجد پڑتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے اٹھ کے تحجد نہیں پڑ سکا تو بستر پہ لیٹا ہے لیکن اللہ اس کو ثواب وہاں بھی دیتے ہیں وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ جب نماز نہیں پڑ سکا تو اس کا عجر و ثواب اللہ وہاں بھی اسے عطا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں اس کا بھی احتمام کرنا ہوگا اور پھر بحیثیت شہری ہمیں حکومت کے اقدامات کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا ہم نے ابھی تک بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس اہم ترین مسئلے کو غیر سنجیدہ لیا ہوئے ہیں لہذا اسے سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے اور سنجیدگی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو بھی اقدام کرے ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لے کر گھروں کے اندر رہیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اللہ یہ کہ کوئی بہت ضرورت شدیدہ ہو اس کے اندر بھی کوئی ایک آدھ آدمی باہر جائے جو اس ضرورت کو پورا کر سکے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان اعمال کو لے کر اور پھر ان اذکار کو لے کر اور ان دعاوں کو لے کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مراحل میں بیان کی ہیں اگر ہم ان کو بنیاد بنا کر اگر کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی رحمت ہم اس ملک کو بھی اور پوری امت کو اور پوری انسانیت کو اس سے جو ہے وہ نکالے اور اللہ رب العزت پوری عالم میں ایک امن کی صورت پیدا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين